سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ویروائٹس کے بارے میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ویروائٹس ہیں کیا ویروائٹس جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے انفیکشیس پارٹیکلز ہیں انفیکشیس پارٹیکل کا مطلب یہ کہ ان میں یہ ابلیٹی یہ صلاحیت ہے کہ وہ دوسرے آرگنزمز کو انفیک کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ اس میں کوئی بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں کہ وہ کس کس چیز سے مل کے بناوا ہے تو یہ سرکولر آر این اے سے مل کے بناوا ہے اور اس میں کوئی پروٹین پریزنٹ نہیں ہے یہ صرف اور صرف آر این اے اگر ہم اس کی ڈائیگرام کو دیکھیں گے تو ہمیں اور زیادہ خلیئر ہو جائے گا جیسے یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام میں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سرکولر آر این اے سرکولر ہم اسے کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اوپن اینڈڈ نہیں ہے بلکہ یہ کلوز ہے اور اگر اس کی لائنز کی بات کریں کہ یہاں پہ یہ جو لائنز ہیں یہ کیا شو کر رہی ہیں کیونکہ آر این اے جو ہے وہ نیوکلیو ٹائٹ سے مل کے بناوا ہے تو نیوکلیو ٹائٹ کی جو بانڈنگ ہے اس کو یہ لائنز شو کر رہی ہیں اور ہم بات کریں کہ جو ویروائڈ ہیں وہ کن میں ڈیزیزز کاؤس کرتے ہیں ویروائڈ، پلانٹ اور اینیمل دونوں میں ڈیزیزز کاؤس کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ یہ پلانٹ میں کون سی ڈیزیز کاؤز کریں تو اسے کہتے ہیں پوٹیٹو سپنڈل ٹیوبر ڈیزیز اب یہ جو پوٹیٹو سپنڈل ٹیوبر ڈیزیز ہے اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہاں پر ایک نارمل پوٹیٹو جیسے کہ آلو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارمل ہی اس کی شیپ ایسی ہوتی ہے لیکن اگر اس کو کوئی ویروائیڈ افیک کر دے اور تو اس کی وجہ سے اس کی شیپ نارمل نہیں رہتی ہے بلکہ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کی آؤٹروچ ہے وہ کہیں سے اس کی بڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور وہ نارمل اب کھانے کے لیے نہیں ہے اگر ہم بات کریں کہ ویروائیڈ ہیومن میں کون کون سی ڈیزیز کاؤز کر رہے ہیں تو ویروائیڈ ہیومن میں ایک ڈیزیز کاؤز کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیپٹائٹس ڈی اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم کہنے کہ ویروائیڈ رہے ہیں وہ بہت ہی سمال چھوٹے انفیکشنس پارٹیکل ہیں لیکن جیسے کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ جو وائرسز ہیں وہ بہت سمال ہوتے ہیں تو ویروائیڈ اور وائرسز کے اگر ڈیفرنس کی بات کی جائے تو وائرسز رہے ہیں ان کے پاس ان کے جنیٹک میٹیریل جو کہ جنوم جو کہ وراستی مواد ہوتا ہے وہ ہم کہتے ہیں یا آر اینے یا ڈی اینے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس پروٹین پریزنٹ ہوتی ہے ویروائیڈ جو ہیں وہ اس سے بھی سمال ہیں کیونکہ ان کے پاس پروٹین پریزنٹ نہیں ہے اور ان کا جو ڈیفرنس ہے وہ بھی یہی ہے کہ ویروائیڈ صرف اور صرف آر اینے سے مل کے بنا ہوئے جبکہ وائرسز جو ہیں وہ پروٹین اور آر اینے دونوں سے مل کے بنے ہوئے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا ویروائیڈ کے بارے میں